اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک مرتبہ حضرت بو علی کلندر پر شدید جذب سکر کا جذبہ تاری ہو گیا جس کی بنا پر شریعت کے بہت سے عامال کی پابندی میں کمی آ گئی حتیٰ کہ نماز ترک ہو گئی لوگوں نے اس دور کے بہت بڑے مفتی سے اس معاملے میں بات چیت کی کہ حضرت بو علی کلندر بزرگ صفت انسان ہیں اس لیے ان کا نماز ترک کر دینا اچھا نہیں لہٰذا آپ انہیں نماز کی ترغیب دیں تاکہ بزرگی اور ولایت پر آنچ نہ آئے اس حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے مفتی زیاؤ دین سنامی حضرت بو علی کلندر کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور ان سے سوال کیا کہ آپ نے اپنی یہ کیا حالت بنا رکھی ہے حضرت بو علی کلندر نے یہ فکرہ دھورایا کہ بے عیب ذات اللہ رب العزت کی ہے اللہ بس باقی حوص مفتی صاحب نے کہا جو کچھ بھی ہو ہر حال میں نماز کی ادائیگی لازم ہے اس سے پہلو تحی کرنے کی بلکل بھی اجازت نہیں حضرت بو علی کلندر نے جواب دیا کہ مفتی صاحب آپ اپنا کام کیجئے مجھے نماز معاف ہو چکی ہے یہ سن کر مفتی صاحب کو بہت غصہ آیا اور وہ بولا کہ تم بہت عجیب آدمی ہو نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف نہیں تھی تو تمہیں کیسے معاف ہو گئی حضرت بو علی کلندر نے جواب دیا تو مجھے میرے حال پر چھوڑ دے میں مست الست ہوں اور دکھاوے کی نماز ادا کرنے کا مجھے بلکل شوک نہیں مگر مفتی صاحب بزد رہا کہ تمہیں نماز پڑھنی ہوگی یہ باتیں سن کر حضرت بو علی کلندر رحمت اللہ تعالیٰ علی کو جوش اور ہوش آ گیا اور فرمایا مفتی صاحب رسی سے میری کمبر باندو اگر میری کمبر بندی رہی تو میں تیرے کلموں کی تعمیل کروں گا اگر میری کمبر آزاد ہو گئی تو میرا پیچھا چھوڑ دینا کیونکہ میں آزاد آدمی ہوں مجھے اپنی پابندیوں میں مت گسیٹو اب مفتی زیاد دین نے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علی کی کمبر رسی سے مضبوطی کے ساتھ باندھی مگر یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ رسی کمر سے دور جا گری اور حضرت بو علی کلندر رحمت اللہ تعالیٰ علی بدستور آزاد رہے مفتی صاحب بہت شرمندہ ہوئے اس پر حضرت بو علی کلندر رحمت اللہ تعالیٰ علی خاص لے جو میں بولے بابا میں عاشق ہوں اور عشق میں مبتلا ہوں تو مجھ سے کس نماز کے پڑھنے کی بات کر رہا ہے اگر تو بازد ہے تو میں تیرے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے تیار ہوں نیت باندھو فرض نماز کی مفتی صاحب کی خوشدید نہیں تھی کہ انہوں نے کامیابی حاصل کر لی اب مفتی صاحب امام بنے اور بو علی کلندر مقتدی جب نماز شروع ہوئی تو حضرت بو علی کلندر پر استغراق قالم شروع ہو گیا مفتی صاحب نماز پڑھا بھی چکے مگر حضرت بو علی کلندر رحمت اللہ تعالی کے جیوں کے توں کھڑے رہے اب مفتی صاحب نے پوچھا کہ بو علی کلندر نماز ختم ہو چکی ہے جب کہ تم ابھی تک نیت باندھے کھڑے ہو حضرت بو علی کلندر نے جواب میں ایک شہر پڑھا جس کا مطلب حاضرین کے سمجھ میں نہ آیا انہوں نے حضرت بو علی کلندر رحمت اللہ تعالی سے سوال کیا کہ حضرت بو علی کلندر ہمیں تفصیل سے بات بتائیں کہ آپ نماز کو نیت سے آگے کیوں نہیں لے جا سکے حضرت بو علی کلندر نے فرمایا کہ مفتی صاحب کی گوڑی نے بچہ دیا اور جہاں مفتی صاحب کے گھر گوڑی اور بچہ موجود ہیں وہاں گندم رکھنے والی کونہ نماز جگہ بنی ہوئی ہے لہٰذا ساری نماز میں مفتی صاحب کے دل و دماغ پر اس فکر کا ڈیرہ جمع رہا کہیں گوڑی کا بچہ گندم والے کونہ میں نہ گر جائے میں ایسی نماز کا قائل نہیں ہوں میں اپنے حواس سے بیگانہ نہیں ہوں اور ایک غلام کی طرح عشق الہی میں غرق ہوں خاموش رہتا ہوں کیونکہ غلام بولا نہیں کرتے حضرت بو علی کلندر رحمت اللہ تعالی کی باتیں سن کر مفتی صاحب بہت شرمندہ ہوئے اور وہاں سے اٹھ کر چلے گئے